موسیقی اسلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں اروج فخر آپ کو بتائیں گمبٹ کے قریب گوٹ رازی دیلیوں کی رہائشی میرزادی زوجہ نشین شہر اپنے خاند اور ساس اور سوسر کے ساتھ اپنے بھائی اور کزن کی زیادتیوں کے خلاف اتجازی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی کزن کے ساتھ مل کر مجھ سے زبردستی تلاک دلوا کر دوسری جگہ پیسوں کے ہی وز پراؤ کرنا چاہتے ہیں ایسا نہ کرنے پر مجھے اور میرے خاند کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں میں اپنے خاند کے ساتھ خوش اور خورم کی زنگی گزار رہی ہوں اگر مجھے اور میرے خاند کو کچھ بھی ہوا تو ان کا ذمہ دار میرا بھائی سمیر حسن شر اور کزن مکار شر اور منحر شر ہوں گے انہوں نے ایسا خیرپور سے مطالبہ کیا میرے بھائی اور کزن کے خلاف قانونی کروائی کی جائے اور مجھے اور میرے خاند کو تحاق اس فرام کیا جائے اور آپ کو اتائیں قصور تھانا سرائے مغل پولیس کی کروائی خطرناک دیکیٹ گینگ کے تین ارکان گرفتار لاکھوڑ پر نقدی اور موٹر سائیکل برامت قصور تھانا سرائے مغل پولیس کی ایسا چو محمد تارک کی سربراہی میں کروائی رہزانی اور موٹر سائیکل چوڑی کی وارداتوں میں ملویز آمیر عورف آمری ڈیکیٹ گینگ کے تین ارکان گرفتار شہریوں سے چینی کی رقم تین لاکھ روپے چار موٹر سائیکل اور اسلحہ برامت ملزمان آمیر عورف آمری سجاد اور عظیم موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اسلحہ کے زور پر رہیگیروں سے لوٹ مال کرتے تھے ملزمان کا گروہ رہزانی کی وارداتوں کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل چوڑی کی بھی وارداتیں کرتے تھے ملزمان نے سرائے مغل اور گردنواں میں رہزانی کی چوبیس جبکہ موٹر سائیکل چوڑی کی چار وارداتوں کا انکشاب کیا مزید تب تیش جاری ہے اور دادو اے سیکشن پولیس سٹیشن کی حدود ورکشاہ محلے سے دادو کی مشہور پیپسی کمپنی کے واپاری وسیم سیال سے نامعلوم افراد نے اس لحے کے زور پر اٹھارہ لاکھ کی رقم لوٹ کر فرار ہو گئے جوسی جانب دادو کے گاؤں سیال کے رہیشن آج کے واپاری فقیر نیاز کھوکرک سے سیال بند کے قریب نامعلوم افراد نے اس لحے کے زور پر پانچ لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے دادو پولیس کی لاپرواہی کے سبب دادو شہر چوڑوں ڈاکوں اور لوٹیروں کے حوالے آخر دادو پولیس کب نیند سے بیدار ہو گئی دادو کی عوام سکھ کا سانس لے گی رارفنڈی سی پی او سید خالد حمدانی کی ہدایت کے مطابق نیو ٹاؤن پولیس کی بڑی کروائی انتہائی مطلوب پانچ رکنی کر لفٹر گہنگ گرفتار کرول اور پیمالیت کی دس مسروکہ گاریاں اور دو رکشے برامت شدہ گاریوں میں چار کرولہ دو میران ایک کورے دو پک اپ ایک خیبر اور دو رکشے شامل گرفتار ملزمان میں جہانگیر خورشید کامران ابتخار اور خاندان خان شامل ہے ملزمان شاپنگ مالز اور پارکنگ سے ماسٹر کی اور دیگر طریقوں سے گاریاں چوڑی کرتے تھے ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والی ماسٹر کی بھی برامت ملزمان گاریاں چوڑی کر کے دیگر اسلام افروک کرتے تھے کارلپٹر گینگ کے خلاف موسر کروائی پر سی پی او سید خالد حمدانی کی ایس ڈی پی او ایس ایچ او نیو ٹاؤن اور ٹیم کو شاپاش اور آپ کو تیر اپری کا مکین پوری سرار بیماری کا شکار تین سال سے چارپائی پر مسیحہ کا منتظر کنگری کے گاؤں شفی محمد شہانی کا مکین گل محمد شہانی پوری سرار بیماری کے وجہ سے تین سال سے چارپائی پر مسیحہ کا منتظر ہے ایو ون نیوز ٹیم سے بات کرتے ہوئے اپنی درد بھڑی دستان بتائی کہ پالتو جانور بھینس پتنیاں اور سونا بیچ کر لڑکانا گھنبٹ اور خیرپور سے علاج کروایا کچھ فائدہ ہوا تھا لیکن کافی عرصے سے نہ دوائی کھانے پینے کے پیسے ہیں نہ ہی گھر کا چولہ جلانے کے پیسے بچے ہیں اس موقع پر مخیر حضرات سے ہاتھ چوڑ کر اپیل ہے کہ علاج میں مدد کی جائے تاکہ پھر سے اپنے پہروں پر کھڑا ہو کر اپنے گھر کا چولہ جلان سکوں اور رہیمی ارخان ڈی پیو ڈیزوان عمر گوندل کی قیادت میں پولیس کی جائم پیشہ ناصر کے خلاف بڑی کروائی تھانہ رکنپور پولیس نے نادرہ دشتی اور عارف دشتی گینگ سرگنا سمیت گرفتار کر لیا رہیمی ارخان گرفتار گینگ سے لاکھ اور پیمالیت کی چوڑی شودہ سات موٹر سائیکل برامت کر لی گئی گئی گرفتار گینگ کے کارنیندوں میں نادرہ دشتی زرکرنین عارف اور زبیر دشتی شامل ملزمان موٹر سائیکل چوڑی کی بارداتیں کرتے تھے ملزمان سے برامت موٹر سائیکلوں کی مالیت چار لاکھ پچاسی ہزار پے ہیں کامیاب کروائی پر ڈی پی اور عزوان عمر گوندل کی پولیس ٹیم کو شاباش اور خبر شامل کریں گے تھٹا سے سنکھ کے مکانی اداروں کے ملازموں کے تنظیم شاہ لطیف یونین کا جنرل سائیکلٹی عبدالحادی مرکھیانی عبدالحفیز بھگیو غلام شبیر جوکیو اور دیگر کر رہے تھے مارچ سے خطاب کرتے ہوئے رینماو نے کہا کہ دوسری محکموں کی طرح مکانی اداروں کے ملازموں کو تنہائیں بھی ٹریزری کے ذریعے دی جائیں سندھ کے مکانی اداروں سے جبری بر طرف ملازموں کو بحال کیا جائے انہوں نے کہا کہ کل کراچی پریس کرپ کے سامنے سندھ کے مکانی اداروں کے ملازمین دھرنا دیں گے اگر مطلبات منظور نہیں کیے گئے تو سی ایم ہاؤس تک پہنچے گئے جائیں گے مارچ کو ٹھٹا کے مکانی اداروں کے یونینر اہنماؤں لطیف قطری مسور خوشک راجو کریشی عرباب سجاد سمو اور دیکھر نے خطاب کیا اور آپ کو تہہیں ہانواہن رات کے ٹمبر مافیا سرگرم ہانواہن کنڈیا اور لو لنک روڈ سے درجنوں سرکاری درختوں کو کاٹ لیا گیا ہانواہن رات کی تاریخی میں ٹمبر مافیا نے لاکھ اور پیکے درخت کاٹنے کے بعد لکڑی دوسری جگہ متقل کر دی جبکہ کمیشنر شہید بین ازیر آباد نے گوجستہ دنوں درختوں کی کٹائی پر پبندی بھی آئیت کی تھی مگر جس کے بعد بھی درجنوں درخت کاٹ کر لکڑی چوڑی کرنی گئی جبکہ ہانواہن پولیس اور میکمہ انہار نے درختوں کی کٹائی سے لاعلمی کا اظہار کر دیا نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایونٹ ٹی وی